سالیکم ، میں ریکارڈنگ دے رہا تھا میں۔ اس میں کچھ وجہ سے ریکارڈنگ بند ہوگی تھی۔ تو میں وہی سے اس کو کنٹنگی کر رہا ہوں جہاں سے کام کیا تھا۔ تو اب جب میں کلاس شیڈول کے نام کلاس میں بنا رہا تھا۔ اور اس میں میں اوپر جو میرے پر شیڈول کی تھی وہ چیزیں میں یہاں پر ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں یہاں پر ریپیٹ کر دوں گا تو یہ بسیکلی شیڈول ہو جائے گا، یہ کلاسس کا شیڈول ہوگا۔ اور اگر ہمیں ویک وائز شیڈل الگ سے دینا چاہتا ہوں کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہے تو اس پروس کے لئے اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی دیٹا پاس کر کے جو کلائنٹ چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ سے ہم یہاں بھی پاس کر دیں میں دیکھوں گا اگر اس کے میں ضرورت نہیں پڑی اور سنگل میں ہی کام ہو سکا تو پھر میں اس کو اسکپ کر دوں گا لیکن فیل وقت ہم اس کو بنا لیتے ہیں اس کے بعد میں ہم چاہے تو اس کو مائگریشن کے ذریعے سے ہم اس کو ڈروپ بھی کر دیں گے پھر اس کے بعد جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ ہے وہ ہمارے پاس آ رہی ہے ایک تو وہ کہتا ہے پیڈ ریسیپینٹس اس کا ڈیٹا بھی الگ چاہیے اور جو فری ریسیپینٹس اس کا ڈیٹا بھی اس کو الگ چاہیے تو بنا لیتے ہیں اس کے لئے بھی پیڈ ریکی پر جو ہمیں چاہیے بھی تو اس نے اس کے اندر ہے پیڈ خریریشن göra سکتا ہے پیڈ خریống st ہم نے مینشن کر دے ہیں اور پھر اس کو وہاں سے پاس کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو فیلال چلیں بناتے ہیں دیکھتے ہیں پھر اس کو پابلک کلاس اور میں ریسیپنٹ کے نام سے بنا رکھا یہاں میں بس اس کے نام سے سب سے جو میں نامی میرے فون نمبر بگرہ چاہیے تو یہ ہم نے ریسیشن میں لیا بھائی یوزر کا وہ ہی پاس کر دیتے ہیں آئی ڈی چاہیے ہوگا مجھے نام چاہیے ہوگا لاس نام چاہیے ہوگا ایمل ایڈرز کا چاہیے ہوگا مجھے اور اس کے علاوہ فون نمبر بھی چاہیے ہوگا ڈیٹو برکی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے دیتو برکی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے دیتو برکی ضرورت نہیں ہے یوزر ایڈے پاسفرڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے دیتو برکی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے دیتو برکی ضرورت کرنا ہے تو ڈسکرپشن لے لیتے ہیں مجھے میں نمبر برکی ضرورت ہی جگہ پہا ہے کے دیتو بتشتے مجھے میں سکر طرح ڈسکرپشن تو یہ پیٹ ریسپینٹس کی انفرمیشن ہم اس میں باز کر دیں گے اور اس نے کس چیز میں کر رہا ہے تو اس کی میج بھی ہمارے پاس آنے جائے گی ٹپ کیا جائے گی اور ان کی کینٹس کیا جائے گی ہمارے پاس دسکیپشن بھی آ جائے گی صحیح یہ ہمارے پاس آنے جائے گا اب میں چاہوں تو ایک الگ ٹیبل بنائے لیتا ہوں فری کے لیے یا اس میں ایک ٹائپ دیتے ہیں خیلال میں الگ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی سے کر سکے اور اگر ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ الگ نہ کریں بلکہ ایک ہی رہن دیں اور اس میں پھر جو ہے وہ ٹائپ پاس کر دیں کہ وہ فری ہے یا پیڈ ہے تو سیمبل جیسے میں نے اوپر جو ہے وہ انم لیا ہے ایسے ہی کر لیں اور اس میں جو ہے ڈروپ ڈون آجا گا اس میں وہ آجا گے پیڈ ہے یا ان پیڈ ہے فری ہے تو وہ ایڈمی سیلیکٹ کر لے گا اور پاس ہو جائے گا تو وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے لیکن اگر آپ اگر سمجھتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں جب آپ نہیں کر پائیں گے آپ کو مشکل ہوتی ہے تو پھر الگ سے اس کو کر لیتے میں ایک اور ٹیبر بنا لیتا ہوں یہ میں نے بنا اس ٹیبر کے نام رکھ دیتا ہوں میں کہتا ہوں پیڈ ریسی بینٹ ٹھیک ہے جی اور میں دوسرا ایک اور بنا لیتا ہوں جس میں ساری چیزیں یہی آئیں گی سیبھر ریپیٹ ہو جائے گا میں پاس اور میں رکھ لیتا ہوں فری کے لیے تو یہ دونوں طریقے آپ کو بتا رہا ہوں بہت زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کے اندر ایک ٹائپ پاس کر دیں گے تو آپ کو ایک ٹیبل ہی بچ جائے گا آپ کی محنم بھی بچ جائے گی ٹھیک نہیں لگیں آپ کو اسی وہاں پہ ٹائپ دینی پڑے گی اور پھر جب وہ شو کریں گے تو وہاں بھی اپنے ویئر کے کلاوس کے اندر اس کو چیک کروانے کے جو ہے پیڈ کر شو کر آ رہے تو پیڈ والے کے ریٹا آ جائے اور اگر فری ہے تو فری ہو لکھا ریٹا آ جائے تو یہ آپ کو اسی ویئر کے کلاوس میں کرنا پڑے گا اور انسٹ کرتے بھی آپ کو ٹائپ دینی پڑے گی اور اگر آپ چاہتے ہیں مشکل لگ رہی ہے آپ کو اپنے ایسے کر لیں جیسے میں دونوں ٹیبل کر لیتا ہوں دو ٹیبل بنا لیجے گا دونوں آپ کی بعد چوائز سے جیسے کرنا چاہے بھائی سے آپ اسے کام کر سکتے ہیں پھر بھی کوئی کامنٹس ہوں مجھے پوچھتے رہی گا تو یہاں سے ہم نے پیٹ ریسیمنٹ دے دی ہے فری ریسیمنٹس بھی ہمارے بس آ جائیں گے پھر ایک فیڈ بیک کے لیے ہم منا لیتا ہوں یہ بھی ہمیں جو کلائنٹ کی ریکوارمنٹ ہے جسے آپ نے کہا کہ بھی ہمیں جو ہے وہ فیڈ بیک بھی اور اس کا ریکارڈ بھی چاہیے تو فیڈ بیک بھی بناتا کہ جیٹا بیس میں چلا جائے گا تو اس کے لیے ہم نے کلاس منا لیتا ہم نے کہا پبلک کلاس فیڈ بیک کے نام سے منا لیتا ہوں اب اس میں بھی ہمیں جو ہے وہ نوملی آئی ڈی چاہیے ہوگی اور نام دینے والے کا پھر ای میل ایڈریس ٹائٹل ڈسکرپشن اور وہ کیا فیڈ بیک دینا چاہتا ہے اور ٹپس وغیرہ جو دینا چاہتا ہے وہ ہم رکھ سکتے ہیں تو یہی سے ریپیٹ کر لیتے ہیں آئی ڈی چاہیے ہوگا ہمیں چاہیے ہوگا آئی ڈسکرپشن بھی چاہیے ہوگا ای میل ایڈریس بھی چاہیے ہوگا اس کا کون نمبر کی ضرورت نہیں ہے اور پھر ہمیں اس میں ڈسکرپشن دیلتے ہیں ڈسکرپشن لازلی چاہیے ہوگی ہمیں اور چاہے تو وہ جو فیڈ بیک دیا رہا ہے تو کسی ڈسکرپشن ہی کافی ہے ڈسکرپشن دیلتے ہیں ہوں کو ٹپ دینا چاہیے تو ٹپ بھی دیتے ہیں ہمیں تو وہ بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ڈسکرپشن آ جائے گی اور پھر اس کے لئے انگریڈنٹس کے ہمیں ضرورت نہیں ہے اگر رکھنا ہے تو ضرورت نہیں ہے اسے اور امیج کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ فیڈ بیک دے رہا ہے ہمیں البتہ جو ہے وہ ٹپ چاہیے تو لے رہے ہیں ٹپ صحیح رہے گا پھر اسے اگر وہ میں ریکوارمنٹ میں یہ بھی ہے کہ میسج بھی بھی بھیج سکے اور ہم چاہتے ہیں میسج تو ایک تو ای میل آئی ڈی بھی جائے گا نا ہم تو میل پر ڈریکل اس کے آئی ڈی بھی بھیج دیں گے اپنی آئی ڈی بھی میل شوٹ کرا دیں گے جو چاہتے ہیں ہم اپنے ڈی بھی بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ اسے کس نے ہمیں میل بھیجی ہے تو وہ بھی ہم پھر کر سکتے ہیں جو بھی کلائنٹ کی ریکوارمنٹ ہم حصول رکھ لیتے ہیں اپنے کا ٹیبل اپنے کا ٹی بیل میسج پپپپپلک کلاس ہم نے کا سینڈ میسج اور یہاں پر بھی ہمیں آئی ڈی نیم چاہیے ہوگا ایمیل ایڈرس چاہیے ہوگا تو میں یہ اٹھا رہتا ہوں آئی ڈی نیم لاست نیم ایمیل ایڈرس جو تم اجلاع بھی چاہیے فون نمبر بھی لے لیتے ہیں اس کا فون نمبر بھی لے لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں جو ہے وہ میسج تو ہم دسکرپشن ہی لیتے ہیں اس کا امنام میسج کا دے رہتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہاں پہ آئی ڈی دے دیا نیم دے دیا لاست نیم دے دیا ایمیل آگیا اور ایمیل کے بعد ہم نے یہاں پہ دسکرپشن اس کا امنام دے دیتا ہے میسج کا تو آئی ٹھیک بھی چیز ہیں پھر بھی میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اس میں کوئی بھی چیز چینج کرنا پڑا ہمیں کمپائل کر دیتا ہوں تو جو کچھ بھی چینج کرنا پڑا تو ہمارے پاس ایک راستہ ہوتا ہے مائیگریشن کے جاری سے کوئی بھی ٹیبل کولم ایڈ کرنا چاہے دیلیٹ کرنا چاہے ڈروپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں کچھ مسلے ایک وائیڈ کے اندر اٹھوٹ یہ ریکوائیڈ ڈبل ہو گیا ریکوائیڈ ڈبل ہو گیا پھر یہ سٹنگ لیندھ ڈبل ہو گیا یہ کبی پیس پہ یہ اکشان ہوتا ہے اور کبیوائیڈ ڈبل ہو گیا یہاں پر بھی ریکوائیڈ اور سٹنگ لینٹ ابل ہوئے ہیں بس یہ کمپائل ہو جائے گا ہمارا کوڈ ٹھیک ہے اب وہی سارے سٹیپس ہیں میں کنسول پہ آؤں گا اور یہاں پہ آگا ہمیں مائگریشن سب سے پہلے تو فرامرک اسٹالل کرتے ہیں تاکہ ہم ڈی بی کانٹیکس کی کلاس بنا سکے تو ہم نے کہا اسٹالل بیش پیکج اور ہم نے کہا انٹی ٹی فرامرک تو یہ فرامرک سکس پینٹ ٹو جو لاسٹ ہم یہ کیا تھا وہ اسٹالل کرنا پڑے گا ہر اپلیکیشن میں ہمیں بار بارس کو اسٹالل کرنا پڑتا ہے اس میں ہمیں انٹی ٹی لائیوری ملتی ہے اور پھر ہم ڈی بی کانٹیکس کی کلاس کے ذریعے سے اپنی کلاس بنا کے اس کو اس میں یہ لیئر کر دیتے ہیں ہم لوگ سلیشن ہو گئی سیکس پوائنٹ ٹو پوائنٹ زیرو اب ہم یہاں پر آکے ہمیں لائیوری کال کروں گا سب سے پہلے ہم نے کہا سسٹم ڈوٹ ڈیٹا ڈوٹ 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 ڈیٹی ٹی پھر ہمیں کلاس بنا لیتے ہیں الگ سی بنا سکتے ہیں یہاں بھی بنا سکتے ہیں میں نے کہا پبلک کلاس اس کا نام بھی سی رکھ دیتا ہوں اور اس کو بھی انہیٹ کر دیتا ہوں ڈی بی کانٹیکس کی کلاس سے اس کے نام سے بنا سکتے ہیں پھر ہم ڈوٹ ڈی بی سیٹ کے مائزہ کرتے ہوئے کیونکہ میں یہاں پر جتنے کنٹرولر میں نے نہیں بناوں گا اس لئے مجھے نام ان کے چاہیے تو میں نے یہاں پر جو نام رکھتا ہے اگر رکھتا ہے یوزر ریجسٹرڈولا اس کو میں دیتا ہوں یوزر آری جی ایس کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی پھر اسی طریقے سے ہم میں نے رکھا تھا ایڈمن ریجسٹرڈ رکھا تھا ایڈمن ریجسٹر اس کو نام میں ایڈمن آری جی ایس کر دیتا ہوں پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس ہم نے ایڈمن کیلئے رکھا تھا ایڈمن کیلئے گلاس بنائی تھی ایڈمن کی گلاس اس کو میں نام دیتا ہوں میں ایڈمن کا نام دیتا ہوں اور اس کے لئے ریسیپی کی گلاس ہم نے بنائی تھی پھر اس کے لئے ہم نے کلاسس کے نام سے کلاس بنائی تھی کلاسس کے نام بنائی تھی ہے اور اسی طریقے سے ہمیں میں شیدیول کے لئے بنائی تھی ہے کلاس شیدیول کے نام سے بنایا بی کلاس شیدیول کے نام سے بنای تھی ہے سی شہدی صحیح ہے اور اس کے لئے ہم نے بینر کے لئے بنایتی ہے اس کو میں نام دیتا ہوں بینر سے نام دیتا ہوں اور پیڈ ریسیبنٹ منائی دیتا ہوں اور فری ریسیبنٹ منائی دیتا ہوں پیڈ ریسیبنٹ منائی دیتا ہوں پیڈ ریسیبنٹ پیڈ ریسیبنٹ منائی دیتا ہوں شکریہ ہوں پیڈ ریسیبنٹ منائی دیتا ہوں سینڈ میسیج کے نام سے بڑھایا تھا پھرکتے ہیں میں نے کچھ پڑھا اور کہ میں نے کچھ پڑھا اگل کو کہایا کہ نہیں پھرکتے ہیں موسیقی میری 53 موسیقی 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 فیدباک سنا مردی اس کو رسی پیم نے مانے لیکل اسی بلان لیم بلان اس کا ہوگی تا شیدی لوگتا پیل رسی پیل شیدی لوگتا پیل رسی پیل فیدبای لوگتا یہ تمہیں بس انفرمیشن جائے گی پیڈ رسی بینٹس کی اور فری رسی بینٹس کی ایک ہمیں رسی پی یہاں کی ہے رسی پی بھی بنایا ہے تو رسی پی ہم نے شاید اس میں نہیں لیا ہے رسی پی کے لئے رسی بھی نہیں لیا ہے ٹھیک ہے ہم میں اس کو کمپائل کر دیتا ہوں ہم ہم مائیگریشن بھی آگے اس کو مائیگریشن کر دیتا ہے میں پہلے انیبل کروں گا مائیگریشن کامنے کا انیبل مائیگریشن مائیگریشن اس کو پاسورٹ کو دیکھنا پڑے گا ہم نے سب میں دیا پاسورٹ پاسورٹ اور اس میں ڈیٹ ٹائم کر دیتا ہوں اس کو سٹرنگ کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے کنسوم پاسورٹ میں ہمارے پاس سٹرنگ ہو گیا میں ایسے کر لے دوں سرچ کر لے تا ہوں کیونکہ ہمارے پاس بہت ساری جگہوں میں نے دیا تا اس کو میں اسے کرنٹ ڈاکومنٹ دے جاتا ہوں میں اسے کرنٹ ڈاکومنٹ دے جاتا ہوں دیکھیں یہ میں نے سٹرنگ کر دیا ہے یہ بھی ہمارے پاس سٹرنگ ہو گیا یہ سب ٹیبلوں میں اس میں بھی تھا یہ اس لئے چیک ہو گیا کہ ہم نے اس کی ٹرائے پاسورٹ رکھی تھے اگر ہم ٹرائے پاسورٹ نہیں رکھتا تو پھر کہیں سی چیک نہیں ہوتا یہ بات اور تو یہاں ہی تھا کو اور کو آپ veut سٹرنگ جتےiya مائیگریشن جو کہ بن چکی ہے تو اس لیے اس نے کہا کہ مائیگریشن میں انیبل ہو گیتی ہے ہم میں یہاں پہ ایڈ مائیگریشن کر رہیتا ہوں ہم میں اس کے بس کو اپ ڈیٹ کر رہیتا ہوں اپ ڈیٹ ویڈو دے سے لابچہ آئے پاس اس سے تیبل ہو گیا ہم چاہے تو forbooks کے ذریعے سے دیکھ سکتا ہے اس سے کمانیاں süểmость آجیں گے twenty choc sewsسن موجود ہوں تو اس ہیں ہم جائے کے فزیکلی چیک کر لیں گے کیا ہے وہ بنا نہیں بنا نام میں نے جو رکھا تھا اس کے لیے نام میں نے کہا دی بی ریسی پی ہم یہاں بھی اسکل میں جا کے چیک کر لیتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ دی بی ریسی پی بن گیا اور اس میں وہ سارے ٹیپرز ہم نے جو بنایا تھے ہمارے پاس کوئی ریلیچنیمنٹ بھی بنائے نہیں ہے تو اس طرح کے سے آپ لوگ اس پہ کام کریں آپ اس کے بعد جو ہے فردر اس پہ کنٹولر بنائیں اور جو کلائنٹ کی ریکوائیمنٹ آ کے بعد اس کے حساب سے جو ہے آپ کام کرتے رہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ